اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آپ سبھی کا اس پیارے سے چینل میں بہت بہت خوش آمدید دوستو آج کی اس خاص ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شابان کے مہینے کی فضیلت یہ وہ مہینہ ہے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے تو آئیے جانتے ہیں اس مہینے کی کیا کیا خاص فضیلت ہے تو شروع کرتے ہیں حدیث نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے حوالہ امام سیوتی جامع اس سگیر جلد پیج 301 حدیث نمبر 4889 حدیث نمبر دو حجت عبداللہ ابن ابی قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شابان المعظم تھا کہ اس میں روزہ رکھا کرتے تھے پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے تھے یعنی اس مہینے میں اتنا روزہ رکھتے تھے کہ رمضان صریح میں بھی وہ روزہ مل جائے کرتا تھا اور اس بات کا حوالہ ہے سننے نسائی جلتین پیج نمبر 260 تو پیارے دوستو یہ رہی شابان المعظم کے متعلق دو پیاری حدیث پاک تو اس سے صاف پتا چلہ ہے کہ رمضان شابان کا کتنا بڑا مرتبہ ہے اور اس کی فضلت کیا ہے اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہے تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کریں اور دوستو تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی جان سکے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ